معاملہ عدالت کا ہے ورنہ میرے دل میں سوال اٹھتا ہے سوال ہی اٹھتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے تحریک ادم اعتماد پیچ کی گئی وہ مقامی طور پر تیار کردہ سیاسی چال نہیں تھی زوراوری بھائی کسی زوراور کے کہنے پہ وہ اگر ایسا کہہ دیتے ہیں یا کسی زوراور سے ایک رابطہ ہے تو ضرور کہہ سکتے ہوں گے میں زوراوری پہ نہ تجزیہ کرتا ہوں نہ زوراوروں کی دیوی خبر دیتا ہوں بران خان ٹھیک ہے بران خان کو ناہل کرنا تو کر لیں لیکن پاکستان کا مزاق بھی آپ نے برمانہ تو کرنا ہے بسم اللہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیونکہ بڑے آپ ہیں انچی کرچیوں پہ آپ بیٹھے ہیں ہماری بدقسمتی کہ آپ لوگ ایسی جگہوں پہ آکے بیٹھنے ہیں جہاں پہ ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں لیکن آپ کیا کریں یہ میں آپ کو بتاؤں پیسہ وراست بڑی ظالم چیز ہے اور بالخصوص جب یہ عدالت میں پہتے ہیں آپ کسی شخص کو یہ اجازت دے دیں یعنی کسی بھی شخص کو اجازت دے دیں کہ وہ کسی کی بھی بلدیت اور کسی کے بھی نصد پہ سوال اٹھا لیں تو آپ سوچیں کیا ہوگا یہ حرکت گبارہ ہی نہیں ہے شرح ہے تمہار سے عمران خان کہہ سکتے ہیں کہ فلاں میری بیٹی سیتا وائٹ اس کیس میں وہ کہہ سکتی ہیں کہ عمران خان سے میں حقوق زوجیت کا مطالبہ کرتے ہیں عمران خان پہ دیگر کرپشن کے مقدمات اور نہلی کی بات ایک دفعہ پھر سے ہو رہی ہیں اور اس میں اس ٹائم ایک بڑا امپورٹن کیس دوبارہ آگیا سیتا وائٹ والا جو اس سے پہلے تین چار دفعہ عدالتوں کے اندر سے کویش ہوا ایک طرح سے بیزتی کی جائے جو جس طرح بھی کہہ لیں کہ وہ جو پیٹیشنر تھے ان کو کہا کبھی آپ کون ہوتے ہیں اس کے علاوہ خان صاحب اور ان کے قریبی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیغام پوچھا دیا گیا کہ اگر آپ نے کمپرومیز نہ کیے تو آپ کی نائلی اب پھر اس پر تہہ ہے یہ کیس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جان ہے سیتا وائٹ اور یہ بار بار ہاں کے لئے آتے ہیں میں آپ کو ایک ارز کروں یا کرپشن کے دیگر کیسے جو میں آپ کو ایک ارز کروں عبید جیسے میں نے پہلے ارز کیا اور مجھے اس پاس پر فخر ہے کہ میں علوم اسلامیہ کا اکتار پھر ہوں میں اس طالب علمی کے زمانے میں بہت کچھ جو ہم نے دیکھا یا بھی جو بہت کچھ سوچا میری میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ شرعی اعتبار سے شرعی اعتبار سے خالصتاً شرعی اعتبار سے یہ حرکت گبارہ ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص نے بھی مجھے نہیں پتا اس شخص کا نام کیا ہے جس نے اس طرح کی درخواست کی ہے اس معاملے کو چار لوگ اٹھا سکتے ہیں چار لوگ کون کون ہیں اس معاملے کو شرعی اعتبار سے عمران خان کہہ سکتے ہیں کہ فلاں میری بیٹی ہے فلاں کہہ سکتی ہے کہ عمران خان میرے والد ہے فلاں کی والدہ سیتا بائٹ اس کیس میں وہ کہہ سکتی ہیں کہ عمران خان سے میں حقوق زوجیت کا مطالبہ کرتی چوتھا وہ شخص ہو سکتا ہے امکانی طور پر چوتھا وہ شخص ہو سکتا ہے جس کی سرپرستی میں اس وقت تیرے ہیں یا تھی اب تو اس کی عمر زیادہ ہو گئی ان چاروں میں سے کسی نے کیس کیا پاکستان میں عمران خان نے کہا کہ مجھے سیتا بائٹ سے میں سیتا بائٹ کو میرے گھر بھیجا جائے وہ فیملی کورٹ میں آئے عمران خان سیتا بائٹ کسی پاکستانی عدالت میں آئی ٹیرین آئی وہ بھی نہیں آئی تو لہٰذا اس کیس کے یہ جو چاروں فریق ہیں یہ ہو سکتے ہیں اسے کہتے لوکسٹ ایڈ آئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری عدالت نے اس درخواست کو اس سطح پر بھی کیوں آنے دیا میں ایک بالکل میں سمجھنے سے قاسر ہوں میں پاکستان کے دستور کتابے ہوں میں عدالت کے ہر حکم کی پابندی کرتا ہوں لیکن میرے لیے یہ سمجھنا دشوار ہے بے شمار اشکالات ہیں میرے ذہن میں دوسرا بات ہے یہ قانونی اعتبار سے قانونی اعتبار سے اس میں کیسے فیصل ہوگا مطلب یعنی اگر آپ کسی شخص کو یہ اجازت دے دے یعنی کسی بھی شخص کو اجازت دے دے کہ وہ کسی کی بھی بلدیت اور کسی کے بھی نصد پر سوال اٹھالے تو آپ سوچی کیا ہوگا ایک بندہ جائے گا اسلامباد کی عدالت میں وہ کہے گا لہور میں فلان بیٹھا ہوئے اس کو بلاؤ کہ فلان برعظم میں ایک لڑکی ہے یا لڑکا ہے وہ آکے صفائی دے کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے یہ بیٹی نہیں آپ اندازہ لگائیں یہ آپ قانون کا یہ دروازہ کھولنا شروع جارے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا خدا نخواستہ خدا نخواستہ یہ میں آپ کو بتاؤں پیسہ وراست بڑی ظالم چیز ہیں اور بلخصوص جبی عدالت میں پہنچ جائے یہ میں آپ کو بتاؤں پیسہ وراست بڑی ظالم چیز ہیں اور بلخصوص جبی عدالت میں پہنچ جائے جب عدالتوں میں وراست کا کیس ہوگا بہت سارے لوگ دوسروں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وارثیں نہیں ہیں کیونکہ اس کا نصب درست نہیں ہے کیا آپ یہ بحثیں شروع کرانا چاہتے ہیں اگر تو آپ یہ کروانا چاہتے ہیں تو پاکستان تو پہلے سے ایک مزاق بنا ہوا ہے آپ مزید بنوانے عمران خان ٹھیک ہے عمران خان کو ناہل کرنا تو کر لیں لیکن پاکستان کا مزاق بھی آپ نے بنوانا تو بنوانا ہے بسم اللہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیونکہ بڑے آپ ہیں انچی کرچیوں پہ آپ بیٹھے ہیں ہماری بدقسمتی کہ آپ لوگ ایسی جگہوں پہ آکے بیٹھنے ہیں جہاں پہ ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں لیکن آپ کیا کریں آپ کی معلومات اور اسیسمنٹ کیا ہے کہ یہ تو دو مقدمات اس پر قدر ایک فوج داری کی توشہ خانہ میں ہو رہا ہے اُبید صاحب معلومات قانون کے مطابق ہوتی ہیں دستور کے مطابق ہوتی ہے زوراوری کی کوئی معلومات نہیں ہوتی بہت سے صافی دیتے ہیں تجزیہ قانون کے مطابق ہوتا ہے تجزیہ دستور کے مطابق ہوتا ہے تجزیہ زوراوری پہ نہیں ہوتا میں کیسے زوراوری پہ جو کر سکتے ہیں وہ کریں لات سی مہینے میں بہت سے بڑے بڑے صافی گئے دیتے ہیں پرسو یہ ہو رہا اور وہ ہوتا تھا بھائی کسی زوراور کے کہنے پہ وہ اگر ایسا کہہ دیتے ہیں یا کسی زوراور سے ایک رابطہ ہے تو ضرور کہہ سکتے ہوں گے میں زوراوری پہ نہ تجزیہ کرتا ہوں نہ زوراوروں کی دیوی خبر دیتا ہوں اچھا عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ جو کہانی ہے قاتلانہ حملے والی اس کے اوپر جو بیانی ہم نے دیکھا کہ سب نے کہا پہلے تو تھی گولی نہیں لگی جھوٹ ہے فراڈ ہے اور بہت ساری کہانیاں پھر امریکی سازش سے پیچھے ہٹ گئے اور ہمارے ایک بہت بڑے صاحب ہی جو ماضی میں ہمارے ایک بڑے فیبرٹ ہوتے تھے کہ جنرلزم ان کا بڑا نام ہے لیکن موجودہ وہ اس وقت ایک حکومتی عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طرح کی وہ کمپیننگ روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں آپ کو اس میں کہیں کوئی سچائی نظر آتی ہے کہ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے یہ امران خان نے جو چیزیں جس طرح سے بیان کی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ کہ یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا اور اس کے بعد میں نے حکومت پیش کی گئی یہ امریکی سازش میں ان لوگوں میں سو ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو حکومت امران خان کی گرائی گئی ہے اس گرانے کے لیے جو تحریک ادم اعتماد پیش کی گئی وہ مقامی طور پر تیار کردہ سیاسی چال نہیں تھی اس کے اندر کچھ بہنوں نے ملک کا ناثر بھی تھے تو لہٰذا میں تو سمجھ دوں کہ یہ ایک انٹرنیشنلی لنکٹ ہے چیز لوکل اورگینک نہیں تھی اور یہ جو الیمینیشن کی جو خان صاحب نے ایکسپلین کیا ہے لوگوں کو سارا اس میں کوئی سچائی نظر آتی ہے یا وہ دوسری طرف کا جو بیانی ہے کہ یہ صرف ایک مقبولیت حاصل کرنے کی کوئی چال تھی امران خان کی اپنی طرف سے مظلومیت کی اچھی چال ہے میرا خیال ہے کہنے والے کو وہ خود کو گوریوں کے سامنے پیش کر دینا چاہیے تو یہ اس سے آفتاب آمد دلیل ہے آفتاب بس نوازشیر صاحب نے کچھ دن پہلے بات کی ہے میڈیا پریس کانفرنس کی کہلے یا تقریر تھی انہوں نے کہا دی ہم پہ تو مفت میں کیسز بنتے رہے ہیں مفت میں جلاوطنی ہم نے برداش کی یہ جو مفت کا لفظ ہے آپ اس کو کس پیرائی میں دیکھتے ہیں اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایٹی ون سے نوازشیر جس طرح حکومت میں آئے اس کے بعد جو جو کیسز بنتے گئے پھر جس طریقے سے ان کی مزید کیسز اور پھر پاناما اور اس سے پہلے آنا رو لے کے سعودی عرب جانا اور اب دوسری دفعہ علاج کے بہانے جانا اور یہ لفظ کہ مفت میں کیسز اور مفت کی جلاوطنی دیکھئے عبید صاحب میں پاکستان کے قانون کے حوالے سے آپ میں دی رہے اس میں بڑی حد تک واضح ہوگی ہے کہ میں تھوڑا لفظی اور مانوی محدودات کا علم اور اپنے اسی بالکل کام علمی کے اطراف کے ساتھ میں آپ کو ارز کروں کہ میں ان لوگوں میں سے ان جو ہی سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ درست سلوک نہیں کہ انہیں نا اہل کر دیا جائے اور وہ فیصلہ جس کے تحت وہ نا اہل ہوئے تھے میں پوری شرح صدر کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا استدلال قابل قبول نہیں ہے جو دلائل اس میں دیئے گئے ہیں میرے خیال میں وہ دلائل اس نویت کے نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ کسی کو نا اہل قرار دیا جائے حتیٰ کہ ان دلائل کی بنیاد پہ کسی کو بلکل چھوٹی سی کسی بات کا بھی مرتقب قرار رہی دیا جا سکتا تو یہ بات میں ہمیشہ سے ہی کہتا رہا ہوں اور آج آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں تو یہاں تک میں متفق ہوں اس بات سے کہ ان کے ساتھ نا اہل قرار دینا انہیں یہ ایک ایک قانون کا ایسا پہلو ہے جس پہ بات ہونی چاہیے اور جس کو درست بھی ہونا چاہیے اب آ جائیے دوسری طرف وہ فیض کا ایک شیر ہے کہ جس دھج سے کوئی مفتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی مصرہ ہے اب اس مصرے میں بہت کچھ آ جاتا ہے کیا نواز شیف صاحب پہ ابتلا آئی تو انہوں نے اس کو دھج کے ساتھ قبول کیا اس کو سامنہ کیا یا وہ باہر چلے گئے باہر جانے والا ان کا پہلو ایسا ہے جس نے ان کی بہت ساری جو سیاست ہے اس کو کمزور کر دیا ہے وہ دو ہزار میں جب باہر گئے تو اپنے ساتھیوں کو بتائے بغیر گئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی پارٹی ٹوٹکے پی ایم ایل کی وجود میں آگئے اب بھی جب گئے تو وہ ایک خاص محول میں گئے واقعات کی ایک ترتیب ہے کہ پہلے مولانا فضل رحمان آتے ہیں اس کے بعد بخار ہوتا ہے پھر پلیٹلٹس گرتے ہیں پھر رپورٹیں آتی ہیں پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں تو اور پھر وہ تین سال سے باہر ہیں تو لہٰذا یہ ایسی چیز ہے جس نے نواز شیف صاحب کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں کئی شکوک و شبہات پیدا کیے اور تیسری بات یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سبی سیاستدانوں کے ذرائع آمدنی ہمیں پتا ہونے چاہیے میں اس معاملے میں اتنا یکسوں ہوں کہ دوزار سترہ کا جب الیکشن ایکٹ بنا تو اس میں اساسوں کی شرط اڑا دی گئی تھی تو میں اس کو لے کے ہائی کورٹ چلا گئے ہائی کورٹ نے جب فیصلہ میری درخواست میں میرے حق پہ دیا تو عیاض صادق صاحب نے اس کو سپرم کورٹ میں چیلنج کر دی اور سپرم کورٹ میں چیلنج کر دیا بڑے لگے کہ میں دراصل الیکشن ڈیلے کروانے کروانا چاہتا ہوں حالانکہ میں نے واضح طور پہ کہا کہ میں الیکشن ڈیلے نہیں کروانا چاہتا میں صرف ایک بات چاہتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کے نہ صرف سیاستدانوں کے چونکہ یہ الیکشن ایکٹ متعلق تھا سیاستدانوں کے تو لہٰذا سیاستدانوں کی بات ہو رہی تھی تو سیاستدانوں کو اپنے اساسے بلکل اس طرح سامنے رکھنے چاہیے جس طرح دنیا میں ہوتا ہے تو لہذا اس وقت انہوں نے بقائدہ طور پر پھر ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جو سٹیپلیٹڈ کاغذات ہیں جو فارمز ہیں جو کاغذات جمع کاغذات نامزدگی ہیں ان کے ساتھ کوئی اضافہ کر دے تو میرا ہی بھی آرگومنٹ تھا تو سپریم کورٹ میں بھی وہ قابل قبول قرار پایا تو ایار صادق صاحب ان لوگوں میں سے تھے جو چاہتے تھے کہ احساسیں ظاہر نہ کیے جائیں اور اس وقت سپیکر تھے اور سارے سیاسندان بھی یہی چاہتے تھے کہ احساسیں ظاہر نہ کیے جائیں تو میں اس معاملے میں اتنا واضح ہوں شریف فیملی پیسے کیسے بناتی ہے مطلب کہاں سے آتے ہیں اس کے بارے میں یا تو سب لوگوں کو پتا ہونا چاہیے وہ سب لوگوں کے لیے قابل قبول کوئی میں عدالت کی بات نہیں کرا لوگوں کے لیے کوئی قابل قبول ان کے دلائل دیں لوگوں کے لیے قابل قبول کوئی اسباب مہیا کریں کہ سب کو یقین آ جائے کہ ان کے پاس دولت کیسے آتی ہے ان کے بچے کیا کرتے ہیں پیسے کہاں کھاں ہیں یہ ایسا سوال ہے جو شاید اب پیچھا نہیں چھوڑے گا کسی بیسے حساسندان کا لیکن وہ تو پرانی مطلب چیزیں ہیں نا تب سے ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید پیچھا نہ چھوڑے لیکن اس دور میں ڈیجٹل میڈیا نہیں تھا نواز شریف کے جو کیسز تھے اس کے بعد وہ چلے گئے سعودیہ اس لیے ہم ارز کر رہا ہوں کہ یہ سوال پیچھا نہیں چھوڑے گا تو پھر اس کے بعد آ کے کہا جی کوئی معایدہ نہیں تھا لیکن پھر وہ سعادہ ریدی اور وہ سارے آئے سعودی شہزادہ اس نے دکھا دیا اس کے باوجود ان نے معنی سے انکار کر دیا این آر او ہوا خود ایڈمٹ کیا گیا ایک دوسرے کے خلاف ایکسپوز بھی کرتے رہے اب جو کچھ ہوا ہے وہ تو ڈیجٹل دور میں ہوا ہے جس میں معلومات کے اوپر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے نہ میری نہ آپ کی نہ ان کی پہلے ہوتا تھا کہ اجارہ داری تھی ہر بندے کو پتہ لگا کہ کیسے مریم نواز نے بیان دیا کہ لندن پاکستان کی پروپرٹی نہیں کیسے وہ سامنے آتی ہے پھر الحمدلہ کہہ کہ قبول کی جاتی ہے پھر باقی مزاج مسائل چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم بلیک اینڈ وائٹ کیوں نہیں کہتے کہ یہ ہے غلط عبید صاحب بات یہ ہے کہ میں سیاستدار نہیں میں سیاست میں پوزیشنس نہیں لے سکتا میں سیاستداروں کے خلاف پوزیشنس نہیں لے سکتا میں سوال اٹھا سکتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پوزیشن عمران خان کی ہے کہ وہ ان سے وہ کہیں کہ جناب اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ چھوڑ ہیں کہہ سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو مطلب یہ تو سوال اگر خاص طور پر سیاستداروں سے جب ان کی آمدنی کے بارے میں سوال ہو تو میں سمجھتا ہوں اس کا جواب آنا چاہیے اور جواب بھی قابل قبول آنا چاہیے سلمان شہباز نے آ کے کہا ہے کہ عمران خان کے ہاتھ کار دینے چاہیے آپ پھر اس بیان کو کس پیرائے میں دیکھیں میں نے یہ بیان سنوانی ہے سلمان شہباز صاحب کو اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو انہوں نے نہیں کہنا چاہیے تھا یہ دیکھیں پاکستان کے اندر تو ایک مزاق ہی بن گیا ہمارا پچھلے کچھ دنوں سے پچھلے کچھ عرصے سے کہ قبلہ شہباز صاحب کی حکومت آتی ہے اور پھر اسمبلی آتی ہے اسمبلی سارے قوانین تبدیل کرتی ہے اور پھر عدالتوں سے دھڑا دھڑ تھوک کے حساب سے وہ سب کی زمانتیں بھی مل رہی ہیں مطلب یہ کیسی دیکھیں معاملہ عدالت کا ہے ورنہ میرے دل میں سوال اٹھتا ہے سوال ہی اٹھتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ باہر بیٹھا ہوا اس کو آپ کسی عدالت نے اشتہاری قرار دے رکھا ہے اور باہر سے بیٹھ کر اس کی زمانت ہو جاتی ہے یہ سہولت سب کے لیے ہے یا صرف مخصوص لوگوں کے لیے اب بس یہ واضح کرنا باقی ہے